لیکن اس دوران دانیہ شاہ کو اتنا بڑا چونہ لگ گیا اتنا بڑا معاملہ ہو گیا کہ ان کی اپنی تصابیح کچھ ویڈیوز خود دانیہ شاہ کے موبائل سے لیگ ہوئی ہیں اب وہ اس وقت ریگولیٹ کر رہی ہیں نکل کے بھی آ رہی ہوں گے آپ سب نے دیکھتے ہوئی ہیں السلام علیکم آپ کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بہت شکریہ جناب یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے وقت نکالا ہے میں تہے دل سے آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جنابے والا دانیہ شاہ یا پھر دانیہ ملک جو آپ کو اچھا لگے نام آپ چوس کر لیجے ویسے ان کا نام پورا دانیہ ملک ہے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سیدنا اس لیے لگا دیا تھا کہ ان کو شادی کرنی تھی اور میڈیا پر اپنے آپ کو سیدنا شو کرنا تھا لیکن انہوں نے اس کا پرچہ بھی آمیر لیاقت حسین صاحب کے خلاف کٹوا دیا کہ جناب آمیر لیاقت حسین صاحب نے ان کو فورس کیا تھا یہ کرنے کے لیے اب جناب دانیہ شاہ سے ایک بہت بڑا بلنڈر ہو گیا آمیر لیاقت حسین صاحب کی ویڈیوز کو لیک کرتے کرتے ان کی اپنی کچھ تصاویر اور ویڈیوز لیک ہو چکی ہیں اور یہ جو ویڈیوز اور تصاویر لیک ہوئی ہیں کسی اور کے موبائل سے نہیں بلکہ دانیہ شاہ کے اپنے موبائل سے لیک ہوئی ہیں دانیہ شاہ نے آمیر لیاقت حسین صاحب کی ویڈیوز لیک کرنے کے چکر میں جس کو بھی موبائل پھڑایا تھا یا دیا تھا اب اس نے ظاہر سی بات ہے صرف آمیر لیاقت حسین صاحب کی ویڈیوز تو اس میں سے نہیں نکالی ہوں گی دانیہ شاہ اپنے آپ کو اقلے کل سمجھتی ہیں انتہائی ہوشمن سمجھتی ہیں انتہائی سمجھدار انتہائی چالاک سمجھتی ہیں لیکن اس سارے معاملے میں اب وہ انتہائی بیوقوف ثابت ہوتی بھی نظر آ رہی ہے جو سمپیتیز انہوں نے حاصل کی تھی جو ہمدردیاں انہوں نے حاصل کی تھی آمیر لیاقت حسین سے علیدگی اختیار کرنے کے معاملے پر اب یہ سارا معاملہ گھوم پھر کے ادھر جا رہا ہے جو دانیہ شاہ نے کسی اور کے لئے قبر کھو دی تھی اس میں خود گرتی بھی نظر آ رہی ہے دانیہ شاہ کی کچھ تصاویر آئی ہیں جناب اب یہ باوسوک ذرائع سے اس بات کی تصدیق تو ہو رہی ہے کہ دانیہ شاہ کی تصاویر ہے کوشش کروں گا کہ اس کو بلر کر کے آپ کو دکھا دوں کیونکہ جناب جو لڑکی آمیر لیاقت حسین صاحب کو برہنا کرنے جا رہی تھی پوری دنیا کے سامنے نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے فورچنیٹلی یا انفورچنیٹلی اس کی اپنی تصاویر بھی لیک ہو گئی ہے تو جناب معاملہ ہے کیا اس پر آج بات کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جنابے والا کہا یہ جا رہا ہے کہ آمیر لیاکت حسین صاحب کی تین ویڈیوز ہیں جو دانیا شاہ کے موبائل سے لیک ہوئی ہیں یہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی میں نہیں دکھانا چاہتا آپ کو کیونکہ فہوشی کا جو معاملہ ہوتا ہے فہوشی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ پھر یوٹیوب کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس پر رسٹرکشنز آ جاتی ہیں اور اخلاقی طور پر بھی کوئی اپنے گھر کے اندر اپنے کمرے کے اندر اگر برہنہ گھوم رہا ہے ننگا گھوم رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ نہیں کبھی ہوئے ہوں گے ایسا نہیں کہ کوئی اور نہیں ہوا ہوگا سب ہوتے ہیں اس طرح سے نہاتیوہ ہر انسان جو ہے نا وہ کپڑے اتار کے ہی نہ آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پھر کپڑے پہن کے نہ آتا ہے اس کی چیزیں دکھانا نامناسب سی بات ہے لیکن اس دوران دانیا شاہ کو اتنا بڑا چونہ لگ گیا اتنا بڑا معاملہ ہو گیا کہ ان کی اپنی تصاویر جس کے بارے میں وہ یہ بات بولتی تھی کہ آمیر لیاقت حسین صاحب اس کو نماز پڑھنے نہیں دیتے اس کو پردہ کرنے نہیں دیتے آپ اس کا انسٹرگرام دیکھنے چلے جائیں تو آپ کو انسٹرگرام کے اندر ایسی ایسی تصاویر نظر آئیں گی جو کہ کسی طور پر اس بیان سے مطابقت نہیں رکھتی ایک ایسی لڑکی جو کہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا مجھے پردہ کرنے کی اجازت نہیں تھی وہ اس طرح کی تصاویر اپنی شادی سے پہلے یہ شادی کے دوران کھچوائے اس کو دونوں یہ لڑکیوں کو الگ الگ کہا جا سکتا ہے ایک نہیں کہا جا سکتا خیالات دونوں لڑکیوں کے الگ الگ ہو سکتے ہیں پھر جناب معاملہ یہ ہوا کہ کچھ تصاویر جو ہیں کچھ ویڈیوز خود دانیہ شاہ کے موائل سے لیگ ہوئی ہے اب وہ اس وقت ریگولیٹ کر رہی ہے نکل کے بھی آ رہی ہوں گی آپ سب نے دیکھی ہوں گی نہیں دیکھی ہوں گی تو میں کوشش کروں گا کہ بلر کر کے آپ کو دکھا دوں لیکن کیونکہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے تو زہر سی بات ہے کسی کی بیویں ابھی تک تو بیویں ہیں اور اس طرح سے ان کی تصاویر دکھانا نامناسب سی بات ہو جائے گی لیکن جناب دانیہ شاہ کے اوپر ایک زبردست قسم کا کیس بنتوا نظر آ رہا ہے ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک بڑا انکشاف یہ کر دیا کہ آمیر لیاقت حسین صاحب اس کو پیسے دے کے شاپنگ کرنے کے لیے بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب جب تک میں نہ کہوں تب تک گھر واپس نہیں آنا ہے پہلی چیز تو یہ اور دوسری چیز کہ جب آپ گھر آنے لگیں تو آدھے گھنٹے پہلے مجھے کال کر دیے گا اب پہلے آمیر لیاقت حسین صاحب نے اپنی بیگم کو کال گرل ثابت کرنے کی کوشش کی اور اب دانیہ شاہ اپنے ہی شہر پر غلیز قسم کے الزمات لگا رہے ہیں یہ دونوں اس پاکستانی معاشرے میں میاں بیوی کے نام پہ ایک ایسا کالا دھبا ہے جس کو مٹائے نہیں مٹے گا کبھی بھی آپ مٹانے کی کوشش کریں نہیں مٹے گا آمیر لیاقت حسین صاحب کو میں ڈیفینڈ نہیں کرتا ہوں لیکن اس سارے معاملے میں آمیر لیاقت حسین صاحب کی طرف داری سلے کرتا ہوں کہ جناب نشے کا عادی وہ دانیہ شاہ سے شادی کرنے کے بعد نہیں ہوا یا ایسا نہیں ہے کہ دانیہ شاہ یا اس کے گھر والوں کو اس بات کا علم بعد میں ہوا کہ آمیر لیاقت حسین صاحب نشاہ کرتے تھے ان کی باتوں ان کی چیزوں ان کے ماضی کے ایکسپرینسز ان کی دو بیگمات کی طلاق یہ تمام چیزیں اس بات کی نشاندہ ہی کرتی تھی مقبولیت کے چکر میں رمجان ٹرانسمیشن کرنے کے چکر میں آپ نے پیسے کے چکر میں آپ نے دنیا جہاں کے لوگوں کو انٹرویوز دینے کے چکر میں آپ نے ہر جگہ اپنی پکچرز کو آگے بڑھانے کے چکر میں اپنے فالورز بڑھانے کے چکر میں آپ نے شادی تو کر لی لیکن آپ کو پھر ظاہر سی بات ہے سکون نہیں ملا یہ تو کمپرومائز ہوتا ہے یہ تو سمجھوتا ہوتا ہے یہ تو ایگریمنٹ ہوتا ہے اور پھر اس پر سبر شکر بھی کرتا ہے لیکن دانیا شاہ نے شاید یہ چیز کرنا گوارہ نہیں اب جناب وہ الزام لگاتی ہے کہ آمیر لیاقت حسین مجھے بھیجتے تھے باہر اور کہتے تھے جب تک میں نہ بلاؤں تب تک واپس نہیں آنا پھر دوسرا جو ان کی ویڈیوز لیک کی ہیں دانیا شاہ نے آمیر لیاقت حسین صاحب کی اور ان کے موبائل سے ویڈیو لیک ہوئی ہیں اب اخلاقی طور پر ان سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا یہ سب چیزیں پلان کر کے کی تھی آپ کے ذہن میں پہلے سے تھا آپ کے ذہن میں پہلے سے یہ چیزیں تھی آپ کو پہلے سے اندازہ تھا کہ آپ اس طرح سے آمیر لیاقت حسین صاحب کو ایکسپوس کریں گی ان کی برہنہ تصویریں لے کر سامنے آئیں گی اور کسی بھی انٹرویو میں جب شادی کے اگلے دو دن آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کا جو شوہر ہے وہ نشائی ہے نشا کرتا ہے تو آپ نے کسی بھی انٹرویو میں یہ بات بولی آپ نے تو اس کو چوتی شادی کرنے تک کی اجازت دے دی تھی کہ میں چوتی شادی کرنے کی بھی اجازت دے دی آپ نے تو اس سے پہلے والی بیگم کو بھی کہا تھا کہ وہ واپس آ جائیں توبہ انور کو آپ نے کہا تھا کہ واپس آ جائیں اور ہم دونوں سات بہنوں کی طرح رہیں گے یار اونسلی یہ خاتون انتہا سے زیادہ جھوٹ بول رہی ہے اور کیوں جھوٹ بول رہی ہے اس کا اندازہ آپ کو بھی ہوگا میں یہ الفاظ اپنے زبان سے ادا نہیں کر سکتا کیونکہ انتہائی غلیظ باتیں یہ خاتون کر رہے ہیں ان سے جب سوال یہ کیا گیا کہ آپ نے کیا ویڈیوز جو یہ بنائی تھیں اس چیز کو ایکسپوس کرنے کے لیے ہامر علاقت کو پہلے سے آپ نے سوچا ہوا تھا تو انہوں نے کہا میں نے ویڈیوز ہی نہیں بنائی میں نے تو یہ ویڈیوز بنائی نہیں ہے اس وقت اس کمرے کے اندر کوئی اور موجود تھا جس نے یہ ویڈیوز بنا دی ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ بات آپ کے پلے پڑھ رہی ہے یہ بات آپ کے ذہن میں اتر رہی ہے یہ بات دانیا شاہ جو ہے یا دانیا ملک جو ہے یہ بڑی مشکل میں پھستی بھی نظر آ رہی ہے آنے والے وقتوں میں بہت مشکل میں پھستی بھی نظر آ رہی ہے اب تو ان کا جو وہ یوٹیوبرز کو دینے والا انٹریو کا معاملہ تھا وہ بھی اب نیچے آتا جا رہا ہے لوگوں کے پاس اور منجن آ گیا وہ اس کو بیچ رہا ہے لیکن دانیا شاہ نے جو غلازت کا دروازہ کھولا ہے جو بغیرتی کا دروازہ کھولا ہے آپ یقین جانئے یہ دروازہ شاید اب بند نہیں ہوگا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت جناب جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے موسیقی موسیقی